سلمان خان ہندو ہوتا تو یہ میٹر بھی نہ ہوتا یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ تو سلمان خان کو پیسے دینے چاہیے اور نہ ہی سوری کرنا چاہیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت بڑا فیلئر ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کا چیمپین کہتے ہیں پورے ورلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولرزم کو لیڈ کرتے ہیں کیونکہ انڈیا انڈیا کا سکا نہیں ہے وہ یہ انڈیا دشمن ہے نا انڈیا اپنے بندے کا سکا نہیں ہے یہ تو پھر مسلمان میں وشنوئی ہے جو صدو موسیمال آپ دیکھ لیں پیچھے انڈیا میں جو بھی کیس بنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ انڈیا کھان دانی رسم ہے جو بندہ اوپر رکھتا ہے نا علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے حوش شراج ہم آ چکی ہیں کچھ ایسے سوالات کو لے کے آپ کے سامنے جو کہ سلمان خان کے متعلق ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لارش پشنوئی کو جو کے جسے جس کو بھی دمکی دی ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے آئے ہم جانتے ہیں انہی سوالوں کا جواب کہ وہ سلمان خان کے اکارڈنگ کیا خیالات رکھتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں ٹھیک ہوں ابراد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سلمان خان کے اکارڈنگ بڑے ہی آج کل ایشیوز پیش آ رہے ہیں کیا آپ اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں کہ انہیں پانچ کروڑ دے دینے چاہیے میں تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ انہیں اس پر پیچ اپ کر لینا چاہیے بیٹھ کے کیونکہ پہلے بھی ایک سیدھو موسیٰ والا کی جان ضائع ہو چکی ہے تو میری تو ذاتی رائی یہی ہے کہ ان کو بیٹھ کے مل جول کے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے لیکن آپ موسیٰ والے کی بات کریں لیکن بابا صدیقی جو کہ سلمان کان کے بہت زیادہ کلوس فرینڈ ہے ان کی بھی تیت ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے کتر ہو چکی ہے جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ دیکھیں ان کی بھی جان ضائع ہو چکی ہے یہ معاملہ ان کو پہلے ہی ہنڈل کر لینا چاہیے تھا ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ان کے ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کریں اور بیٹھ کے اس پر معاملے کو وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے آپ کو بتائیں لارش پیچ نوی کیا ہے جی بیسیکلی میں نے اس کے بارے میں جو جو فیس بک سوشل میڈیا پر سرچ کیا ہے ایک پر اوپر گینگ ہے جو پہلے بھی کئی باردات میں شامل تھا اور مکی یہی ہے جو ابھی آج پتہ ریسیڈلی جو اس کی سلمان خان والی نیوز ہی چل رہی ہے تو میرا تو یہی ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کو وائنڈ اپ کریں بجائے کہ اس کا سرکل بڑا ہو اور اور لوگ بھی اس پر آئیں یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کو جس کے بتا ہے کہ وہ بہت سی ان لوگوں نے اپنی اپنی پرمپرہ جسے کہتے ہیں اپنی رواج کو قائم رکھنے کے لئے وہ یہ قتل پر قتل کہا رہے ہیں وہ کیا پرمپرہ ہے ان کی بیسیکلی میں نے جو اس کے بارے میں سٹڈی کیا وہ یہی ہے کہ جو ہیرن کا کوئی ایشو چل رہا ہے ان کی وجہ سے جو سلمان خان سے وہ مافی کے مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ سے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے اگر وہ اینیمال سے لب کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اگر ان کا کوئی اس کے اندر اسلمان خان کے ساتھ کو مسئلہ ہے تو وہ اچھی بات ہے کہ بیٹھیں اور وہ اپنی اینیمال سے جو لب ہے جانور سے محبت ہے پیار ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ انہیں پانچ کروڑ کا تیوان کا مطالبہ کرے یہ تو دیکھیں وہاں کی گورنمنٹ کو سارا جو کمیٹی ہیں ان کو بیٹھ کے ان کو سولو کرنا چاہیے نا یہ تو اسی بات ہے ان کا میٹر ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں یہ تو جب بیٹھے ہیں سارے بیٹھ کے اس پر ریزول کریں تو پھر ہی اس کا نتیجہ نکا کریں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام سلمان سلمان آپ کو بتا ہے جس کے سلمان خان کے ریکارڈن کے کچھ ایشوز چاہ رہے ہیں کہ اس نے پھر لاشر بشنوئی کے ہیران کا قتل کر دیا مطلب اس کو مار دیا گیا ہے اور اس کو کافی پرانا واقع ہے اس کا کارڈنگ اب انہیں دھمکیے مل رہی ہیں مرڈر کی کہ اب ہم آپ کا بھی قتل کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو معافی نام سائن کر لیا چاہیے یا ان کی جو مطالبہ ہے اسے مان لیا چاہیے میرے حیال سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سلمان خان کو سوری کر لینا چاہیے کیونکہ کسی کے مذہب پر اٹیک کرنا اور اس طرح کی گستاکی اگر ہو بھی جاتی ہے انسان سے تو فوراں اپولوجیز کر لینا چاہیے اور سوری کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اگر اون دادرہ ہنڈ دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا پرسن ہے سلمان اس کے لیے تھوڑے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لینا خود کو سیپ کر لینا یہ بہت ہی ایزی ٹاسک ہے اس کے لیے تھے تو یہ بھی کر سکتیا لیکن اگر اگر سلمانフہ کا دوسرا اندرہ دکھا جائے کہ سلمان کھاں کھاں کتنا بڑا پرسن ہے اور کترے لوگوں کا اس لیے کریئر بنایا بھی ہے اور کریئر خراب بھی کییا ہے تو اگر دیکھا جو سلمان خان سٹینڈ کر سکتا ہے سلمان خان ان کو فیس بھی کر سکتا ہے تو میرے حسول سلمان کھاں فرس طول چاہیے کہ اپنیوں آپ کو سیف کریں سیف کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ بدلہ بھی لینا چاہتا ہے سٹینڈ بھی کر سکتا ہے تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بدلہ بھی لینا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو سٹینڈ بھی کر سکتا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکتا ہے سٹینڈ یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹی یعنی کہ پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں اس کو سٹرونگلی فیس کریں ان کے خلاف ایکشن لے اور گورنمنٹ کی جو اس کے پرسن ہے اچھا ہے اس کا گورنمنٹ پرسن کے ساتھ تو وہاں جائے ان سے ہیلپ لے اور اس کے خلاف کیس کریں لیکن یہ دیکھیں لاشر بشنوی جو ہے وہ ایک بڑا اچھا اچھا تو نہیں کہہ سکتے یہ ایک ان کا پرانا بڑا اچھا رواج ہے جو کہ گرین ایریا کو سر سبز ایریا کو بڑا شادہ آپ رکھتے ہیں اور جانور کو سبحال کر رکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں خدا کی کتا ہے ان کی پوجہ وغیرہ کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ ان کا مذبی بات کہہ سکتے ہیں اس پہ تو میرا کوئی رائے نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے انداز میں رہ رہے ہیں ہمارے پرسپیکٹیو ہمارے آئیڈی آز ٹھیک ہے ہمارے نوم بلکو ڈیفرنٹ ہے ان کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر یہ ان کے ریلیجن پہ بات آ رہی ہے تو سلمان خان کو اپولوجیز کرنا چاہیے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنا میری بڑی پرسنیلٹی ہے میرے اتنے فالورز ہیں اس کو اتنے فینز ہیں اس کو سوری کرنا چاہیے اگر وہ اس پہ سوری کر لیتا ہے تو میری خواہ سے اس کے لیے بہتر ہے لیکن میں نے جہاں تک سنے بشنوی جو ہے نا وہ جانوروں سے اور سرسابس ایریا سے بڑا پسند کرتے ہیں اسے پیار محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں پوچھتے ہیں تو آپ اس بارے میں کالے ہرن کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا میکارس کرو ریلیس میٹر ہے تو میں بھی اس لیے آپ کو پرسپیکٹوی اپنا بتا چکا ہوں کہ ان کو سوری کر لینا چاہیے سوری کر لینا چاہیے چلیں تینکیو السلام علیکم السلام جیسے کہ آپ کو بتایا ابھی رسنٹلی ایک سلمان خان کے اکورڈنگ کے کیس چال رہا ہے وہ ہرن کے متعلق اب بشنوی کا ایک ان کو میسیج رسیب ہوتا ہے کہ یا تو وہ ہم سے مسوری کر لیں یا ہمیں پانچ لاکھ کا تائیوان دے دیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت بڑا فیلئر ہے وہ اپنے آپ کو سیکلر سٹیٹ کا چیمپین کہتے ہیں پورے ورلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکلر لیزم کو لیڈ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے پیچھے بیسکلی یہ اتنا سمپل معاملہ ہے نہیں ہے بیسکلی اس کے پیچھے اگر فار ایکزمپل سلمان خان ہندو ہوتا تو یہ میٹر بھی نہ ہوتا تو بیسکلی اس کے پیچھے ریلیجن بہت بڑا فیکٹر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اس میں انوالف ہو کہ اس کو سیٹل کروانا چاہیے جیسے کہ اس نے کہا ہے وہ جو بشنوئی ہے کہ آپ ہمارے مندر میں جا کے سوری کریں جی معافی مانگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو بیسکلی اس سے صافظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریلیجنس معاملہ ہے بیسکلی اس کے پیچھے ریلیجنس ایجنڈاز ہیں اور بیسکلی وہ بندہ بھی شاید فیم کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے کیونکہ آپ ایک ایک انٹرٹینر کو ایک جو آپ کی قوم کا یا آپ کے نیشن کا جو مطلب فرنٹ فیس ہے جو آپ کی انٹرٹینمنٹ فرنٹ فیس ہے آپ اس کو یعنی انیسیسری تھریٹ کر کے آپ ایک تو فیم آسل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور پیچھے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیٹ آف انڈیا کا ایک بہت بڑا فیلیر ہے جو اپنی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے سٹارز کو یعنی آپ اس بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں اسے سوری کر لیے چاہیے یا بلکل نہیں میں یہ سمجھتا ہوں سوری تو بنتا بھی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فکار ہے اور اس میں گورنمنٹ کو involve ہو کے تو اس بندے کو پنش کرنا چاہیے جو اس کو سریکٹ کر رہے بیسی یعنی کہ تائیوان ان کو دے دینا چاہیے پانچ کروڑ نہیں دینا چاہیے ہنڈر پرسن نہیں دینا چاہیے سلمان خان کو کچھ نہیں دینا چاہیے اس کا مطلب نہیں سلمان خان پہ جرمان بنتا ہے جتنا بھی بنتا ہے وہ سٹیٹ لے نہ کہ کوئی تھرڈ پارٹی کوئی بھی اٹھ کے کہ اب ہمیں دے دو کل کو کوئی دوسرا گینگ اٹھ کے کہ اب چھے کروڑ ہمیں بھی دے دو تیسرا گینگ اٹھ کے کہ تین کروڑ ہمیں بھی دے دو تو وہ تو بانتا رہے گا ایسے پھر سٹیٹ کا کام ہے بشنوئی کو سزا دینا اور سلمان خان کو سزا سزا کیوں دیں گے کیونکہ ان کا جانور مر ہے جانور تو سٹیٹ کی ہوتی ہے سارے جانور ہماری سٹیٹ کے ہیں کسی انڈویجول کا نہیں ہے اگر کوئی بھی جیسے جنگلی جانور ہیں تو وہ کسی عام پرسنل کسی کی ملکیت نہیں ہو سٹیٹ کی ملکیت ہے اگر مجھ سے کسی اور بندے سے کوئی جانور مرتا ہے تو اس پر آپ کو جرمانہ کرے گی یا سزا دے گی جو بھی ان کا مسئلہ ہے اس حل کرے نہ کہ اس معاملے میں نہیں کوئی بھی معاملہ کسی بھی ملک کے اندر ہوتا ہم کہہ سکتے کہ ہم ملک میں دس گھ ہیں جیسے بھی وہ کچھے کے ڈاکو ہے وہ کل کو کہیں گے بھئی تم ہمیں دو کروڑ روپیہ دو ہمارا بھی یہ بندہ وہ تیسرا بندہ کراچی والے اٹھ کہیں گے ہمیں بھی دو کروڑ دو تو لوگ باندھتے ہونا چاہیے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ریاست اور قانون کی کمزوری ہے کہ گینگ پنپتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان برے سگیر پاکو ہن شروع سے ہی اسی ایک انسر جنسی کی سیچویشن میں رہے ہیں کہ ان کے اندر گینگ کام بھی کرتے ہیں اپنی منوپلی بھی مسئلہ ہے اسے گورنمنٹ اور سٹیٹ کی مدد سے ہی حل کرے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں سلمان کھان بہت برا نام ہے سلمان کھان اس کی انڈیسٹری بہت دیس مطلب فیلم ہر لحاظ سے بہت اوپر لیول کے بند ہے ٹھیک نا وشنوی ہے جو موسیمال آپ دیکھ لیں پیچھ بنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بند اوپر آگتا ہے کیونکہ انڈیا انڈیا کا سکھا نہیں ہے وہ انڈیا دشمن ہے انڈیا اپنے بندے کا سکھا نہیں یہ مسلمان میری بات سنہیں انڈیا کیا بات کر رہے ہیں دنیا میں کوئی کسی کا سکھا نہیں سب ایک دوسرے ماشاءاللہ جناب انس کو چاہیے کہ سلمان خان صاحب سلمان خان صاحب کو پیسے دینے بنتے ہیں سلمان خان کو چاہیے انڈیا گورنمنٹ کے تروں اس بندے سے نفٹا جائے اچھا یعنی آپ کہتے ہیں کہ سلمان خان کو پیسے دینے چاہیے نہ سوری کرنا چاہیے بندے سلمان خان خان خود اسے پھنگا لے سوری کرنا جب اگلا بندہ اسے ٹیک سوپر سٹار بندے سے سوری کرتا بھئی لگتا لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ سلمان خان نے ماشنوئی کہ ایک جانور کو مار رہا ہے وہ آپ کی بلکل ٹھیک ہے اس جانور قتل کیا سلمان سیفتی کے لئے آپ کے سامنے یہ دیکھ اس نے ساتھ کروڑ کی گاڑی مانگ والی اپنے سیفتی کے لئے ساتھ کروڑ کی کاری سیف کنون کا ساتھ لیا سیدھو مسیوال نے کیا کچھ کیا مسئلک بتا چلا رات و رات اس کی خبر آگی 295 لگا سیدھو سیدھو مسیوال سیدھو صدیقی بابا کو بھی قتل کر دیا گیا جب سب جانتے ایسی ہے بالکل صحیح میرا آپ سے بیان یہی ہے کہ سلمان کھان کچھ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپنا ان کے تھو سارا کچھ معاملہ نٹے اگر یہ ٹائم لی نپٹل لے گا سلمان خان کے لئے بھی ان کے عوام کے لئے سلمان خان اگر سلمان خان اس بات کو اگنر کیا بہت برا نکس سلمان خان سلمان خان خان کچھ کام کر دی گا جس نے اتنے بڑے دو لوگوں قتل کر دی یا اس تیس خان کر ہو کہ اس کو شرم آ آ اگر اکباد کی اس کے لئے احسان گام ریالات جانے کے سب نے یہی مشورہ دیا کہ سلمان خان کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے گورنمنٹ آف سٹیٹ کا انتخاب کرے اور انہی سے help مانگے اور اس مسئلے کو جلد جلد سول کرے اسی طرح کی مور انفرمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تین کی کی